ہمت سے سچ کہو تو برا مانتے ہیں لوگ رو رو کے بات کہنے کی عادت نہیں رہی ہمارے آپ کے اردگرد ایسی بھیڑ تیار ہو رہی ہے جنہیں ترک چنتن چیتنا یا صحیح غلط سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ بس کٹر تاکہ لکیر پر چلتے ہوئے زہریلے ہوتے جا رہے ہیں دوستو میں ایسے پتکار کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ سب جانتے ہیں ان کے پریشے کا کوئی محتاز نہیں ہے وہ ایک مہان سخص مہان پترکار مہان ناغرک ہیں جن کا نام عجیت انجم ہے یہ ان کا انداز بیباک انداز ہے سرکار سے بینا ڈرے بینا جھکے بینا کسی کے دواؤ میں یہ پترکار کام کرتے ہیں جہاں ایک اور پترکار سرکار کی چاپلوسی کرنے میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں دن رات کیے ہوئے ہیں جنتہ کی آواز کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں دیش کا بڑا دیش کا بیرہ گر کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیش کا بڑا نقصان کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہیں عجیت انجم جیسے پترکار سچائی کے ساتھ ایک چٹان بن کر کھڑے ہیں اور لوگوں کو سچائی سے روبرو کروا رہے ہیں سلام ہے ان جیسے پترکار اوپر چلیے ان کے بارے میں کچھ آپ کو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شاید آپ کے نولیج میں اگر آپ کو نولیج ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں نولیج ہوگا تو آپ کے نولیج میں اضافہ ہو جائے گا سو پلیز انہیں تھوڑی سی انفرمیشن کو آپ اچھی طریقے سے سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا عجیت انجم جی کا جنم سات چار انہیس سو انہتر نائنٹین سکسٹی نائن کو بیہار کے بیگو سرائے جلے میں ہوا تھا ان کا اصلی نام عجیت کمار ہے پیتہ رام ساگر پرساتسی ہیں پتنیز گیتہ شریہ ہیں گیتہ شریہ جی بھی پترکار ہی ہیں اور مظفر پور کی رہنے والی ہیں عجیت انجم جی کی سٹارٹنگی پڑھائی بیگو سرائے اور دربنگا جو بیہار میں ہیں وہیں ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے مظفر پور کے لنکر سنی مہاوید دیالی سے اچھو شکسہ حاصل کی انہوں نے مظفر پور میں پڑھائی کے دوران ہی پترکارتہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ ان کو انٹریسٹ اسی دوران ہی تھا ان کا انٹریسٹ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ پیپر کے پڑھنے کے بہت شوق ہیں ان تھے بہت زیادہ پیپر پڑھتے تھے اپنے پرائی کے دوران ہی اور یہ شوق ان کو انہوں نے یہ شوق انہوں نے اپنی کیریئر میں ہی لے لیا اور پیشن ہی بنا دیا اور آز آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے انہوں نے پتر پارٹلی پتر ٹائمز کے لیے پرائی کے دوران ہی لکھنا شروع کیا تھا سن 1989 میں یہ پترکارتہ کی دنیا میں ایک الگ پہچان بنانے کے لیے جو پترکارتہ کی دنیا کا ایک فلم انڈسٹریس کا سمجھ لیے مومبائی ہے فلم انڈسٹریس کا تو پترکارتہ کی دنیا میں جو ایک ہب ہے وہ دیلی ہے تو یہ بھی دیل ہی آگئے ہیں دیلی میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے امروزالہ میں کام کرنا شروع کیا اور پھر چوتھی دنیا اور جن سطح کے لیے بھی کام کیے یہ سب پرینٹ میڈیا کے کام کرنے کے بعد یا چار پانچ پرینٹ میڈیا میں کام کرنے کے بعد انہیں نے ٹی وی پترکارتہ کی طرف اپنا رخ کیا سب سے پہلے بی اے جی فلم کے چرچت شو ٹاک رو برو سے شروع کیا اس کے بعد یہ ایک سال کے لیے بہتر سینئر پروڈیوسر آج تک میں بھی کام کیے انہوں نے نیوز ٹوئنٹی فور اور انڈیا ٹی وی میں بھی کام کیا اور پھر جبردست جذبہ اور جوسر خروس کے ساتھ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ٹی وی نائن بھارت ورس لانج کیے ٹی وی نائن بھارت ورس میں کام کرنے کے دوران یہ کافی پرسید ہوئے اس دوران ان کے ٹی وی شو راشتری بحث کو لوگوں نے کافی سراہا اور پسند کیا تھا جب اس وقت یہ شو لے کر کے جب آتے تھے تو لوگوں کو انتظار رہتا تھا اس شو کا کہ اب لے کر کے آئیں گے لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ انہوں نے اس کمپنی کو بھی چھوڑ دیا اور چھوڑا ہی نہیں بلکہ الویدہ ہی کہہ دیا اور اس کے بعد کسی بھی ٹی وی نیو شینل کمپنی سے نہیں چھوڑے اور ابھی یہ شوشل میڈیا کے ہر فیمیس پلٹ فارم پہ ہیں جیسے یوٹیوب، فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹاگرام یہ سبھی پلٹ فارم پہ ان کے لاکھوں فلاورز ہیں اور یہ جو بھی ویڈیو اور ایڈیو یا کچھ بھی پروگرام لے کر کے یا کچھ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں تو لوگ اس کو بہت ہی سیریس کے ساتھ سنتے اور سمجھتے ہیں اور سنے بھی کیوں نہ جہاں ایک اور پترکار ہر طریقے سے سرکار کی جیسے کہ میں نے بتایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاپلوسی میں پڑے ہیں اور سچ کو جھوٹ کو سچ بد دکھانے میں لگے وہاں یہ سچائی کے دکھانے اور سچائی کو بولنے میں چٹان کی طرح سے کھڑے اور سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے مہان ززبہ اور مہان کام کے لیے ان کو کئی ایک آوارز بھی ملے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو میں یہ عجید انجم جو کی جو موٹی موٹی بات ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں امید ہے کہ آپ کو نولیز میں اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ نے اپنے فیملی کا خوب زیادہ خیال لکھئے شکریہ Thank you very much